اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں تب اس سے ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے کلاس میں بھی پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا بریکٹس کے بارے میں سب سے پہلے بریکٹس کس کا عمل کرتے ہیں وہی اصول ہے بڑھ ماس جو میں نے کلاس میں پڑھایا تھا پچھلے تقریباً ایک منت ہو گیا ہے میں بڑھ ماس کا ہی لیکچر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کلاس میں سمجھا رہا ہوں کہ بڑھ ماس کیا ہے بڑھ ماس کس طرح ہم سوال کو حل کرتے ہیں اچھا یہاں پر بڑھ ماس کا اصول آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑھ ماس کا اصول سب سے پہلے کس کا عمل کرتے ہیں بریکٹس کا کس کا بریکٹس کا عمل کرتے ہیں اور ان میں بھی ترتیب ہے بریکٹس میں بھی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے کس بریکٹس کا عمل کرنا ہے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بریکٹس کس طرح آئیں گی کوئسٹن میں اور ہم نے کس طرح سال کرنا ہے یہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں ایک سوال لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس اب اس طرح کا ایک سوال آئے گا اب بچوں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس درمیانی بریکٹ یہ چھوٹی بریکٹ درمیانی بریکٹ use کے بعد اس کے بعد بڑی بریکٹ اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہو گا کہ سر نے ہمیں بتایا تھا کہ سب سے پہلے چھوٹی بریکٹ کا عمل کرتے ہیں اس کے بعد درمیانی بریکٹ کا عمل کرتے ہیں اس کے پاعت بڑی بریکٹ کا عمل کرتے ہیں اب یہ نہیں ہم دیکھتے کہ چھوٹی بریکٹ میں کون سا عمل ہو رہا ہے ضرب ہو رہا ہے تقسیم ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے مینس ہو رہا ہے یہ ہم نے نہیں دیکھنا ہوتا ہم نے صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ چھوٹی بریکٹ کے اندر جو بھی ہے اس کو سال کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سال کرنے کے بعد درمیانی بریکٹ کو سال کریں گے درمیانی بریکٹ کو سال کرنے کے بعد بڑی بریکٹ کو سال کریں گے اب یہاں پر ترتیب دی گئی ہے ترتیب کس طرح ہے جی یہ ہمارے پاس چھوٹی بریکٹ درمیانی بریکٹ اور بڑی بریکٹ بڑی بریکٹ ہے ہمارے پاس اب یہ بریکٹس ہو گئی اس کے بعد آف کا عمل ہوتا ہے آف کا پتہ ہے کہ آپ نے جب بھی question میں آف آگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرب کرنی ہے ٹھیک ہے نا question میں ضرب آگئی ہے تو یہ ضرب دوسری طرح کی بھی ہوگی اور اس طرح کی بھی ضرب ہوگی اگر آف آگیا تو سب سے پہلے یہ والی ہم ضرب کریں گے آف والی ضرب کریں گے اس کے بعد کیا ہے جی دوین تقسیم کیا کرتے ہیں جی تقسیم کرتے ہیں آف کے بعد پہلے بریکٹ بریکٹ کو ختم کریں گے بریکٹ کو ختم کرنے کے بعد کیا کریں گے آف کا عمل کریں گے آف کا عمل کرنے کے بعد تقسیم کریں گے تقسیم کے بعد ہم کیا کریں گے جی ضرب کریں گے اور ضرب مرٹپلیکشن انگلیش میں مرٹپلیکشن اور اردو میں کیا ہے ذرہ تو یہ آپ لوگوں نے تقریباً کتنی دفعہ پریکٹس کی ہے آپ کو پتا ہے کہ ذرہ کس طرح دی جاتی ہے تقسیم کس طرح کیا جاتا ہے سوال میں اس کے بعد ذرہ کے بعد جمع کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے؟ جمع کیا جاتا ہے جمع کے بعد تقسیم کیا جاتا ہے سبچیکشن اب یہاں پر میں یہ سال کرتا ہوں اس کوئسٹن کو اس مثال کو سال کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا یہ ہمارے پاس ہے دو اور تین یہ کیا ہو رہا ہے؟ دو جمع تین دو جمع کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا انسر آئے گا؟ پانچ اب یہ ویسے بریکٹ ہم لکھیں گے درمیانی بریکٹ بھی ویسے لکھیں گے اب اس کو سال کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سال کریں گے پانچ آئے گا دو جمع تین کتنے ہوتے ہیں؟ پانچ ہوتے ہیں جمع یہ ساتھ ہی ہمارے پاس جمع یہ لکھ دیا ہم نے اور چار لکھ دیا سیم اسی طرح اس کے بعد درمیانی بریکٹ ہے ذراب لگا دی اور چھے بڑی بریکٹ یہ ہے ہمارے پاس اگزمپل میں کہا رہا ہوں اب ہم نے چھوٹی بریکٹ کو ختم کر لیا ہے اب درمیانی بریکٹ کریں گے درمیانی بریکٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جمع ہو رہا ہے تو ہم سب سے پہلے جائے کریں گے اس کو ختم کریں گے اس کو جمع کریں گے اب بڑی بریکٹ ہم نے لکھ دی اس کو جمع کر دیا پانچ اور چار کتنے ہوتے ہیں؟ نو ہوتے ہیں ذراب چھے درمیانی بریکٹ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ بڑی بریکٹ کے اندر ذراب ہے بڑی بریکٹ کے کیا ہے؟ ذراب ہے اس کو ذراب کر لیں کتنا بنتا ہے جی؟ فیفٹی فور تو یہ کتنا ہے؟ چمن نو ذراب چھے کتنا ہوتا ہے؟ چمن یہ اس طرح ہمارے پاس بڑی ماس کا اصول اس طرح سال کرتے ہیں شکریہ و اللہ حافظ